بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الجہاد اور کتاب المغازی اس میں میں کوشی کروں گا کہ آپ احساس سے ان موضوعات پر باجید کروں حدیث کا استدلال ہے محمد بخاری رحم اللہ تعالیٰ کا اور جو اس کے موجود حالات سے جو اس کی استمبات اور تطبیق ہے جہاد کے حوالے سے وہ اس پر انشاءاللہ کافی تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ اس وقت دنیا میں کہاں کہاں جنگیں ہو رہی ہیں اور میں سے کس کو قتال کہیں گے کس کو جہاد کہیں گے قتال اور جہاد میں کیا فرق ہے اس پر کافی تفصیلی بحث بھی ہوگی اور دلچسپ بھی ہوگی انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ بھی ہے میں نے صحیح بخاری پڑھی ہے حضرت مورانہ شیخ الدیس محمد مالک کاندلوی رحم اللہ تعالیٰ سے جو صاحب زادتے حضرت مولانہ عدیس کاندلوی رحم اللہ تعالیٰ کے اور انہوں نے بہت سارے اقابر سے حدیث کی سند ان اجازت حاصل ہے بربوری ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں ان کے ساتھ ازار مشایخ جو عرب واجب میں ان کے مشایخ تھے ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے مجھے میرے استاد حضرت مولانہ محمد مالک کاندلوی رحم اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی اور میں آپ کو بھی توقل اعلی اللہ اجازت حدیث دیتا ہوں میں نے صحیح مسلم حضرت مولانہ عبدالحمن اشربی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑی اور انہوں نے اپنے والد صاحب حضرت مولانہ مفتی محمد حسن عمر السری حضرت مولانہ عدریس کاندلوی حضرت مولانہ رسول خان صاحب حضرت مولانہ سید حسین احمد مدنی ان اقابر سے انہیں حدیث پڑی مجھے انہوں نے صحیح مسلم سے میں تمام کتب حدیث کی اجازت دی میں بھی آپ کو اجازت حدیث دیتا ہوں میں نے حضرت مولانہ محمد موسی خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑی اور انہوں نے حضرت مولانہ عبدالحق صاحب اکورڈ اکرٹکو آلے حضرت مفتی محمود صاحب مولانہ فضل الرحمن صاحب کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانہ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑی انہوں نے مجھے جامع ترمزی سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ابو داؤ شریف میں نے حضرت مولانہ صوری محمد صرور صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑی اور ان کے حضرت مولانہ خیر محمد صاحب حضرت مولانہ رسول خان صاحب حضرت مولانہ مفتی محمد حسن عمر السری صاحب حضرت مفتی شفی صاحب اور بہت سارے اکابر حضرات ہیں جن سے جن سے ان کو شرف تلمز حاصل تھا تو مجھے انہوں نے ابو داؤ شریف سمیت تمام کتب حدیث کی اجازت دی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں حضرت مولانہ عبداللہ صاحب جامع شرف یہ کہ جو محتمیم تھے ان سے میں نے تاوی شریف پڑھی اور انہوں نے حضرت مدن یقود صرور سے حدیث پڑھی اپنے والد صاحب سے اور بہت سارے حضرت سے اور خاص طور پر حضرت ثانوی رحمت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تمام کتب حدیث کی ابتداء حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی انہوں نے تاوی شریف سمیت تمام کتب حدیث کی مجھے اجازت دی میں آپ کو اجازت حدیث دیتا ہوں باقی سندیں تو سب اس میں موجود ہیں لیکن حضرت مولانہ عبداللہ صاحب جو جامع شرف یہ کہ محتمیم تھے ان کی سند حدیث سب سے عالی ہے سبر صغیر میں ان اصناد میں سے ہیں جو شاید دو تین ہی ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے اکابر ہیں نیر سے ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں زیادہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت مدنی سے پڑھی یا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی حضرت مدیری حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے انہیں دی اجازت ہے ان کو حضرت شیخ الہند کو حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی سے ان کو حضرت شاہ عبدالغنی مہدیز دیلوی سے ان کو شاہ عساق دیلوی سے ان کو شاہ عبدالعزیز دیلوی سے ان کو شاہ عبدالعزیز دیلوی سے تو یہ جو سند ہے حضرت مولانہ مولانہ عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی حضرت حدیث حاصل کی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن کا نمراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے اور وہ براہ راش شاگرت شعبدالعزیز محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ سے تو بیچ میں کتنے وسائط ہیں جو نہیں ہیں اور شعبدالعزیز شاگرت ہیں اپنے والی صاحب شاویلہ رحمت اللہ علیہ تو یہ سنت سب سے عالی بھی ہے اور سب سے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ ان کی خدمت میں موقع ملا اور مجھ سے ان کو خاص محبت بھی تھی خصوصی تعلق بھی تھا اور خصوصی تعلق کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے تاوی شریف سندن یاد کی دی سند سمیہ تھی زبانی یاد جتنی وہ پڑھاتے تھے اس وقت میں تو ان کو جب اس کا پتر چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس زمانے میں جامعہ شرفیہ میں کل پچاس نمبر ہوتے تھے مجھے حضرت نے باون نمبر دیئے اور فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں اتنے نمبر کسی کے دی ہوں بلکہ مجھے فرمایا کہ اتنے نمبر میں نے کسی کو نہیں دیے اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ میں پچاس نمبر بھی کسی کو نہیں دیتا ہوں اس کے بعد حضرت سے رشداری بھی ہوگی حضرت کی بھتی جی وہ میری جو بیٹی ہے ان کی ساس ساس ہیں تو ان سے جامعہ شرفیہ والوں سے مزرگ حضرت سے میری رشداری بھی ہے میرے شیخ حضرت مولانا جامعہ جامدرشید کے بانی حضرت مفتی رشید آمد صاحب قدس ان سے بھی مجھے اجازت حدیث حاصل ہے مجھے حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے اجازت حدیث نہیں لی تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے عمت ہی نہیں ہو رہی فرمایا کہ بخاری شریف لائیں میں نیچے سے بخاری شریف لے کر کیا اور مجھے فرمایا کہ پہلی حدیث پڑھیں پہلی حدیث پڑھی اور آخری حدیث پڑھی اور پھر حضرت نے اپنے تمام اجازات کے ساتھ مجھے حجیز کی اجازت دی تو میں آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں اور اجازت میں جب میں اجازت دیتا ہوں تو تین شرطیں لگاتا ہوں پہلو یہ کہ یہ اجازت اس شرط کے ساتھ ہے جو ایمانیات اور عقائد ہیں وہ صلف صالحین اور اہل سنت علیمات کے مطابق ہوں ان سے عقائد ہٹ گئے تو اجازت خود بخود پینسل ہو جائے گی منصوب ہو جائے گی دوسری یہ کہ اپنی زندگی یہ بادہ کریں کہ اپنی زندگی دین کے لئے وقف کریں گے غلبہ اسلام کے لئے جہاں بھی قربانی کی ضرور پیشہ قربانی دیں گے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مدرسے سے کے علاوہ کام نہیں کر سکتے پوری زندگی اللہ کے لئے اگر کاروبار بھی کہیں کریں تو اللہ کے لئے اگر مدرسے میں رہیں تو بھی اللہ کے لئے اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو تقاضہ ہو قربانی دینے کا جان مال کی قربانی وقت کی قربانی عوضے کی قربانی توست قربانی دیں اور تیسی چیز یہ کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی نظم ہیں اس کا بہت خیال رکھیں مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کے لئے کوشش کریں خاص طور پر جو اجتماعی نظم ہے جس کے میں بار بار بات کرتا ہوں یہاں اس سوالے سے چونکہ ہمارے مدارس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی حالانکہ یہ بہت خدرناک ہے اس کو اگر آپ اس کا اعتمام نہیں کریں گے تو جاہلیت کی زندگی ہو گیا فرمایا کہ مَا تَوَلَيْسَ فِي عُونُقِهِ بَيْعَ مَا تَمِیتَتًا جَاهِلِيَةً تو یہاں بیعت سے مرات اجتماعی جو نظم ہوتا ہے مسلمانوں کا ریاست کا تو اس کے اندر جو بھی ہو تو اس کی جائز چیزوں میں اطاعت کرنا اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان پر نقیل کرنا ان میں جائز نہیں ہے تو یہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے انشاءاللہ میں اس پر حج سے باپسی پر انشاءاللہ بات کروں گا تو جہاں بھی رہیں مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا نہ کریں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی تحقیق نہیں کر سکتے کوئی آپ ادارہ نہیں بنا سکتے جو مشترک چیزیں ہیں ان پر آپ اکھٹے رہیں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کسی رائے میں اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں بتا جائے تو ہمیشہ راہ ہے صاحبین کا اپنے استاذ سے اختلاف نہیں تھا صاحبین کا اور امام صاحب کا وہ ہمیشہ راہ ہے اختلاف مشتہدین فی الشرع مشتہدین فی المذہب مشتہد منتصب جو ہوتا ہے پھر مشتہدین فی التخریج مشتہدین فی الترجیح مشتہدین فی الفتاوہ والواقعات والحوادث کی سارے اختلافات کس بنیاد پر ہو رہے ہیں اخلاص اور حق اور فقہ کی بنیاد پر تو ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھرکل لکیر کا فقیر بن کے بیٹھ جائیں اور مکی پہ مکی مارتے رہیں تو اگر آپ اس صحیحی سے کریں کہ آپ فوت ہو گئے آپ زندہ نہیں ابن خلدون نے لکھا ہے اتباع التقالید لا یانی ان الاموات احیاء بل یانی ان الاموات لکیر کا فقیر بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد زندہ ہو گئے ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں بہت سمجھ رہے ہیں تو حج پہ جانے کے ارادہ انشاءاللہ آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے اور آپ کے لئے ہمیشہ دعاوں کا محمود رہتا ہے دور عدیس کے طلبہ کے لئے زیادہ دعاوں کا انتوام رہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو قبول فرمالے اور یہ کتنا مبارک آپ کے لئے موقع سال ہے بہت مبارک سال ہے کہ اس میں سارا دن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آپ کے اشادات آپ دروسی پڑھ رہے ہیں تو یہ بار بار تو یہ مبارک اور روحانی محفل ہیں اور یہ سال نہیں ملتے تو بڑا احتمام سے اس کو گزاریں اپنے احساس کا عدب احتنام کریں اللہ تعالیٰ تعفیق دعا فرمائے استعوذی اللہ دینکم و امانتکم و خواتی معمالکم شبانک اللہم بحمدی شدو اللہ علیہ علیہ انتا استغفرک باتو بولی